ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو شام آنے کی دعوت دی جب امام علیہ السلام دربار معاویہ میں آنے لگے تو معاویہ نے کہا کوئی بھی علیہ السلام کے بیٹے کیلئے دروازے سے پردے نہیں ہٹائے گا تاکہ امام حسن علیہ السلام میری دربار میں جھک کر آئیں اور میں امام علیہ السلام کی اس طرح سے توہین کروں گا مگر جب امام علیہ السلام آئے تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور پردے خود بخود اوپر اٹھ جاتے ہیں دربار میں بیچے لوگ حیران اور ششدر ہو گئے معاویہ نے امام علیہ السلام کو توفے میں بہت سے زیورات دی بہت سا سونا دیا اور سوچا کہ امام علیہ السلام جلدی سے اچھا لیں گے اور جب سونا اٹھائیں گے پھر میں امام علیہ السلام کی توہین کروں گا اور میں کہوں گا کہ حسن علیہ السلام غریب تھا اتنے زیورات دیکھ کر خوش ہو گیا جب زیورات امام علیہ السلام کو پیش کیے گئے تو ساتھ میں معاویہ نے غرور سے کہا کہ حسن مجھے پہچانی میں خندہ کا بیٹا ہوں تمام دربار میں بیٹھے لوگ امام علیہ السلام پر خنسنے لگ جاتے ہیں مگر اس دربار میں مولا کا ایک محب بیٹھا ہوتا ہے جب امام علیہ السلام جانے لگے تو اس نے امام علیہ السلام کی نالین مبارک سیدھے کر کر سامنے رکھی امام علیہ السلام نے جوتے بہنے اور جاتے ہوئے اس آدمی سے کہا وہ جو زیورات ہیں تمہارے ہیں حسن علیہ السلام تمہیں اپنے جوتے سیدھے کرنے پر خوش ہو کر دیتا ہوں معاویہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اتنی زیورات اس کو دے رہے ہو جس نے صرف جوتے سیدھے کیے ہیں تو امام علیہ السلام اس کو رائے اور کہا کہ معاویہ مجھے دیکھیے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں لبے کا یا امام حسن صلوات اللہ علیہ السلام کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ممتاز نکوی افیشل کو سبسکرائب کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے